اسلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں آر سی چینل ایوب اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ ایوب خان دوستو ریموٹ کنٹرول کاز میں عام طور پر کون سے فارٹ پیدا ہو جاتے ہیں اور ان کو کس طرح سے آپ اپنے گھر پر ریپیر کر سکتے ہیں یہی ہم آج کی اس ویڈیو میں سیکھیں گے سو جو لوگ چینل پر پہلی بار آئے ہیں وہ نیچے ریڈ بٹن پر کلک کر کے سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ میں بیل آئیکن کو پریس کر کے آل پر کلک کر لیجئے تاکہ ہماری لیٹس ویڈیو کی انفرمیشن آپ کو ملتی رہے سو ویورز اس آسکار کو جب ہم آن کرتے ہیں اور ریموٹ کو آن کرتے ہیں تو یہ آپس میں نہ تو کنیکٹ ہوتے ہیں اور نہ ہی ورک کرتے ہیں سو سب سے پہلے آپ نے اس کی بیٹری کو چیک کرنا ہے کہ بیٹری پر وولز موجود ہیں یا نہیں اگر وولز موجود نہیں ہیں تو آپ نیو بیٹری لگائیے یا اس کو ریوائیو کیجئے اور یہ بیٹری بالکل فل چارج ہے اور پرفیکٹ ورک کر رہی ہے اور اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے اس کی سائیڈز کو کھولیے اور اس کے اندر سے چیک کیجئے کہ اس کے اندر کیا فالٹ موجود ہے اور جو اوپر والی سائیڈ پر پلیٹ ہے اس کو بھی ہم اوپن کرتے ہیں تاکہ اوپر سے آسانی سے یہ نظر آسکے اور ویورس اس ٹائپ کی جو ہابی گریڈ آر سی کاز ہوتی ہیں ان کے تمام پارٹس آویلیبل ہوتے ہیں اس میں اگر کوئی بھی چیز ورک نہیں کرتی تو آپ نیو بائی کر سکتے ہیں اور اس کو ریپلیس کر سکتے ہیں اور یہ اس کے اندر سپیڈ کنٹرولر ہوتا ہے برش سپیڈ کنٹرولر جو ڈی سی موٹر کو کنٹرول کرتا ہے اور اس کے ساتھ اس کا ریسیور ہوتا ہے اور فارٹ نمبر ٹو عام طور پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ سپیڈ کنٹرولر سے جو وائلز کنیکٹر کے ساتھ کنیکٹڈ ہوتی ہیں وہاں سے عام طور پر لوس ہو جاتی ہیں اور کرنٹ کو ٹھیک طریقے سے پاس نہیں کرتی سو اگر یہ وائلز لوس ہیں تو آپ ان کو اوپر سے کور ریموو کیجئے اور سولڈرنگ آرنگ کی مدد سے دوبارہ سے ٹانکیں لگا دیجئے تو یہ بلکل پرفیکٹ ہو جائیں گے اور یہ جو کنیکٹر ہے یہ بلکل فکس ہے اور اس میں کوئی لوسنس وغیرہ نہیں ہے اور اس کے بعد فارٹ نمبر ٹھری کہ آپ نے اس کے آن آف سوچ کو ریموو کرنا ہے اور چیک کرنا ہے کہ آیا یہ ورک کرتا ہے یا نہیں سو اس کو ریموو کرتے ہیں اس کے اوپر دو سکریوز لگے ہوئے ہیں اور یہ سوچ ہے سو اس کو چیک کرنے کا طریقہ کیا ہے آپ وولٹ بیٹر کو کنیکٹیوٹی پہ کر لیجئے اور اس کو دونوں سائڈوں سے ٹچ کیجئے جو سائڈ آن ہے اس کی دونوں سائڈیں ٹچ کیجئے یہاں پر فل کنیکٹیوٹی آنی چاہیے لیکن یہ ہاف شو کر رہی ہے یہاں پر آپ چیک کیجئے فل ہے جبکہ یہاں پر ہاف ہے سو اس کو فل ہونا چاہیے دوسری سائڈ کو چیک کرتے ہیں اور یہ سائڈ بلکل ٹھیک ہے سو ایک طریقہ اس کا یہ ہے کہ آپ ایک وائر کو ریڈ والی کو دوسری سائڈ پہ لگا دیجئے تو دوسری سائڈ جو ہے وہ آن ہو جائے گی اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ اسی طرح کا نیو سوچ اس پہ انسٹال کر لیجئے اور نمبر تھری یہ ہے کہ آپ اسی سوچ کو ساف کر لیجئے اور اس کو فکس کر لیجئے اور اس کے لیے آپ پیٹرول کے تقریباً دو تین ڈراب اس پہ ڈالیے اور سوچ کو آن آف کیجئے کیونکہ عام طرح پر جو اوریجنل سوچز لگے ہوتے ہیں ان کی لائف زیادہ ہوتی ہے نیو کی نسبت اور اس سوچ کو اگر آپ ٹھیک کریں گے تو یہ زیادہ عصہ تک ورک کرے گا سائڈ کو چینج کر کے تھوڑا سا اور پیٹرول ڈالیے اور اس کو پھر موو کیجئے اور اس کے بعد ہم دوبارہ سے اس کو کنیکٹ کرتے ہیں بیٹری کے ساتھ اور سوچ میں تھوڑا سا مزید پیٹرول ڈالتے ہیں اور اس کو آن آف کرتے ہیں ابھی آپ کو اس کی آواز محسوس ہو رہی ہوگی یہ اندر سے ورک کر رہا ہے اور جب یہ اچھی طرح ساف ہو جائے تو اس کے اندر سیونگ مشین والا آئل ایک ڈراب آپ نے ڈالنا ہے جو عام طور پر اسلح والا جو آئل ہوتا ہے اس کا ایک ڈراب ڈالیں گے تو اس کی لائف زیادہ ہو جائے گی کیونکہ صرف پیٹرول سے اگر آپ اس کو ساف کریں گے تو دوبارہ سے یہ خوشک ہو جائے گا اور جلدی خراب ہو جائے گا اگر آپ اس پر آئل ڈالتے ہیں تو اس کی لائف زیادہ ہو جائے گی اور اگر آپ کی آر سکار آگے پیچھے موف نہیں کرتی ہے یا اس کے علاوہ آن ہوتی ہے ایک سائٹ پہ ورک کرتی ہے ایک سائٹ پہ نہیں کرتی تو عام طور پر یہ جو ٹرانسسٹر ہیں یہ خراب ہو جاتے ہیں آپ سپیڈ کنٹرولر کو ریموف کیجئے اور اس کو کھول کر اس کے اندر سے ٹرانسسٹر کو چینج کر لیجئے تو آپ کا سپیڈ کنٹرولر بلکل ٹھیک ہو جائے گا اور اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں کہ سپیڈ کنٹرولر ٹھیک نہیں ہوتا تو سیم اسی طرز کا سپیڈ کنٹرولر نیو بائی کیجئے اور اس میں انسٹال کر لیجئے آپ کی آر سکار بلکل پرفیکٹ ہو جائے گی سو ویورز اس سوچ کو دوبارہ سے اسی طریقے سے ہم فکس کرتے ہیں اور اس کے اوپر سکریوز کو ٹائٹ کر دیتے ہیں اوپر والی جو پلیٹ ہم نے ہٹائی تھی بلکل احتیاط سے وائرز کو دیکھتے ہوئے ہم اس کو فکس کرتے ہیں عام طور پر نمی وغیرہ کی وجہ سے یا اس کے علاوہ ڈسٹ کی وجہ سے سوچز جلدی خراب ہوتے ہیں سو اس طرح کے چھوٹے فالٹ کو آپ ایزی لی اپنے گھر پر ریپیر کر سکتے ہیں تو چلے ویورز دوبارہ سے اپنے ریموٹ کنٹرول کو آن کرتے ہیں اور اس کے بعد بیٹری کو کنیکٹ کرتے ہیں آسی کار سے اور سوچ کو آن کرتے ہیں اور اس کو چیک کرتے ہیں سو آپ کا کوئی بھی پیسٹن ہو نیچے کمنٹ کر دیجئے اس ویڈیو کو لائک اور شیئرز ہو کیجئے اور اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو نیچے ہر پٹن پر کلٹ کر کے سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ میں بیل ایکن کو پریس کر کے اور پر کلٹ کر لیجئے تاکہ ہماری لیٹس ویڈیو کی انفرمیشن آپ کو ملتی رہے تانکس ور وچین